اسلام علیکم دوستو میں ہوں جمال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ پوائنٹ ٹی کے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے مطلقہ بورڈ سے اپنے کون کون سے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں اور پلس میں آئی بی سی سی کے آفیس سے ان کو کیسے اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ تو ہم ساتھ جاتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کو کیس طرح اٹیسٹڈ کروایا جا سکتا ہے اپنے مطلقہ بورڈ سے میں آپ کو یہاں پر بات کروں گا لہور بورڈی کے لہور بورڈ سے ڈاکومنٹ کیس طرح اٹیسٹڈ کروایا جاتے ہیں اور یہی طریقہ تقریباً سارے بورڈز کے لیے سیم ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جب آپ لہور بورڈ میں جاتے ہیں تو لہور بورڈ میں کھٹکی نمبر فور پہ آپ نے جانا ہے وہاں سے آپ نے اپنا آن لائن چلان فارم جنریٹ کروانا ہے یا نکلوانا ہے اور جتنے ڈاکومنٹ آپ نے اٹیسٹڈ کروانے ہوتے ہیں پر ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کی فیس جو ہے وہ ہے گیارہ سو روپے یعنی کہ اگر آپ نے میٹرکل سپسٹیٹ اٹیسٹڈ کروانا ہے تو اس کی فیس ہوگی گیارہ سو روپے ساتھ میں اگر آپ نے ایسی ایس یا آئیکم مغیرے کی فیس جمع کروانی ہے تو اس کی فیس پلس گیارہ سو یعنی کہ بائیس سو روپے ہو جائے گی کھٹکی نمبر چار پر آپ نے جانا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ کتنے ڈاکومنٹ آپ نے ٹیسٹڈ کروانے ہیں تو وہ اتنے پیسوں کا آپ کو جو ہے وہ چلان فارم جنریٹ کر دیں گے چلان فارم آپ کو دے دیں گے وہ چلان فارم آپ نے لے کے جانا ہے بورڈ کی اندر ہی موجود ہوتا ہے بینک بینک میں اور وہاں پر آپ نے اپنی فیس جمع کروانی ہے بینک میں جب آپ اپنی فیس جمع کرواتے ہیں تو بینک میں فیس جمع کروانے کے بعد آپ نے وہ پیڑ جو واؤچر ہوتا ہے وہ لے کیا ہے ساتھ میں آپ نے اپنی جو سرٹیفیکیٹس جو اٹیسٹڈ کروانی ہے سنت آپ نے اٹیسٹڈ کروانی ہے وہ سنت آپ نے کیا کرنا ہے اس کی آپ نے لینی ہے فورتو کعپی جیسی کے میٹرک میٹرک کی دو فورتو کعپی بلس میں آئیسی اProducer just 可以 آپ کا چلان فارم یہ لے کے آپ نے جانا ہے ٹھے کی نمبر دو پر ٹھے کی نیمبر ٹھے دو پر آپ نے میں کو جمع کروانے ہیں جب آپ یہ ٹرک؟ جماں کروانے گے تو وہاں سے وہاں سے ٹرکن بھی لے گا وہ ٹرکن لے کے آپ نے چلے جانا ہے 謝謝 نو کے سامنے اور وہاں آپ نے بیٹھ جاتا ہے تو لاہور بورڈ کیا کرتا ہے بورڈ والے آپ کے وہ جو ڈاکومنٹ یا جو فوٹو کاپی آپ نے دی ہیں ان کو کرتا ہے اٹیسٹڈ اور اٹیسٹڈ کرنے کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا ہے ایک انفیلپ کی اندر جیسے ہی ان فوٹو کاپیز کو انفیلپ میں بند کر دیا جاتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ آواز دی جاتی ہے اور آپ کو برائی جاتا ہے اور وہ جو ڈاکومنٹ یہ فوٹو کاپیز جو اٹیسٹڈ کر دی گئی ہیں اس کو ایک انفیلپ میں بند کیا ہوتا ہے سیل کر دیا ہوتا ہے اور وہ آپ کو تھما دیا جاتا ہے اس طرح لاہور بورڈ سے آپ کی وہ جو ڈگری ہے وہ آپ نے وہاں سے لے کے جانی ہے آئی بی سی سی کے آفیس دوستو یہاں پر ایک بات یاد رکھئے گا آپ کے متعلقہ بورڈ سے کوئی بھی جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے صرف وہ والا ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ ہوگا جو کہ ڈگری نہیں ہو بلکہ سند ہو ٹھیک ہے جی جیسے کہ ٹینت کا سرٹیفیکیٹ یہ سند اور پلس میں ایف ای سی آئی سی ایس آئی کم اس کی سند کیونکہ یہ بورڈ کے سرٹیفیکیٹ ہوتے ہیں اس سے اگر آپ اوپر جائیں گے تو وہ ڈگری بن جائے گی تو ڈگری آپ جو ہے وہ نہ تو آئی بی سی سی سے آپ اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں اور نہ ہی بورڈ سے کیونکہ وہ بورڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی تو یہ سارے بورڈ کے لیے سیم ہے کہ سب سے پہلے آپ نے چلان فارم لینا ہے بیسے چلان فارم اگر آپ اپنے بورڈ سے نہیں لیتے تو ساتھ میں فوٹو کامپیز کی شوقس موجود ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو یہ پچاس رپے میں ملے گا لیکن اگر آپ بورڈ سے لیں گے تو یہ آپ کو فری میں ملے گا تو بورڈ سے آپ نے جو کیا کیا اپنے ڈاکومنٹ دیئے اور وہاں سے آپ نے ان کو سٹمپ لگوا کر ریڈسٹڈ کروایا انویلپ پر بند کیے اس کے بعد یہ سارے بورڈ کے لیے اس کے بعد آپ نے اپنے مطلقہ آئی بی سی سی کے آفیس چلے جانا ہے جیسے آپ اپنے مطلقہ آئی بی سی سی کے آفیس جائیں گے وہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر پہنچ کے آپ نے سب سے پہلے اسی آئی بی سی سی کے آفیس سے نیشنل بنک کا چلان فارم لینا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو علیہ دا فیس جمع کروانی پڑے گی اپنی ڈگری کی اٹسٹیشن کے لیے وہاں سے آپ اپنا نیشنل بنک کا چلان فارم لیں گے اور اس کو آپ نے کر لینا ہے فیل آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پر ڈاکومنٹ کے فیس کتنی ہے یا اگر آپ نے کوئی کوپی اٹسٹڈ کروانی ہو ڈگری کے ساتھ ساتھ تو اس کی علیہ دا فیس تقریبا چیز کرنا ہے اور دوسری کی گیارہ سوئے آپ کو آپ کو یہ فیس جو ہے یہ دکھائی دی رہی ہے سکرین پر کہ اگر آپ نے کوپی اٹسٹڈ کروانی ہے تو اس کی کتنی فیس ہے اور اگر آپ نے اپنی سنت جو ہے وہ اٹسٹڈ کروانی ہے تو اس کی فیس کتنی ہے تو جیسے ہی آپ یہ فیس جمع کروائیں گے میں لاہور بورڈ کی بات کروں تو لاہور بورڈ میں بات کروں لاہور میں آئی بی سی سی کے آفیس کے تو یہ بیسمنٹ کے اندر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہی گراؤنڈ فلو پر نیشنل بینک موجود ہے وہاں پر آپ اپنی فیس جمع کروائیں اور پھر نیچے ہوں اور جب آپ نیچے بورڈ میں آئی بی سی سی کے آفیس میں نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پر نیچے شاپ نکھائی دیریوں کی فوٹو کاپی کی وہاں سے آپ نے ایفی ڈیوڈ یا ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ درخواست اپلیکیشن جو ہے آپ کو ملے گی آئی بی سی سی کے لیے آپ نے بولے نہیں ہیں نمبر ون اور اسے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے چند ڈاکومنٹس لینی ہے یعنی کہ آپ نے اپنی دو پچرز اور اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک فوٹو کاپی پلس میں آپ کی وہ جو ڈگری یا پلس میں آپ کا وہ سٹیفکیٹ میٹرک کا یا ایپسی کا یا آئی سی ایپسی کا وہ اس کی فوٹو کاپی فرنٹ اور بیک پلس میں اپنے جو پاسکوٹ ہے اس کی فرنٹ اور بیک کی فوٹو کاپی آپ نے لینی ہے اور ساتھ میں وہ جو انویلپ ہوتا ہے یہ اکٹھے کر کہ آپ نے چوہے ہیں نا آئی بی سی کے آفیس لے کے جانے ہیں اور وہاں پر آپ نے اپنے ڈگری پلس اریجنل ڈگری یا جو ڈاکومنٹ یا فوٹو کاپی جو آپ نے اٹیسٹڈ کروانی ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں اس کو اور یہ باقی جو ڈاکومنٹ میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اکٹھا آپ نے آئی بی سی سی کے آفیس پہ اس کو جمع کروا دینا ہے یعنی کہ اپنے ڈگری کے ساتھ ساتھ ان سارے ڈاکومنٹ کو آپ جمع کروائیں گے پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ جس دن آپ جمع کرواتے تھے اسی دن ہی آپ کو ڈاکومنٹ مل جاتی تھی لیکن اب طریقہ کار چینج ہو گیا ہے پہلے دن آپ آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتے ہیں اور پھر اگلے دن وہ اٹیسٹڈ ہونے کے بعد یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ سٹمپ لگا دی جاتی ہے پلس میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سٹیکر لگا دی جاتی ہے اور اٹیسٹڈ کر کے اگلے دن آپ کو جو آپ کی ڈگری اٹیسٹڈ کر کے آپ کو واپس کر دی جاتی ہے دوستو یہ جو ہے آئی بی سی سی لہور کا آفیس ہے میری آپ کو یہ سجیشن ہے کہ جب بھی آپ نے یہاں آنا اور ہور بورڈ سے آئی بی سی سی کے آفیس تو آپ کو چاہیے کہ آپ اوپر انڈرائیو یا بائیکیو وغیرہ کر گئے ہیں